دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل آپ سب کا خیر مقدم ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر جیسے کہ اے ایٹین تلنگانہ نیوز نے آپ کو یہ خبر کی اطلاع دی تھی کہ چنچل گڑا ڈبرپورا کے علاقے ادنان نامی نوجوان پر گینگ اٹیک ہوا تھا جس کے سبب ادنان شدید زخمی ہو گئے تھے اور انہیں عثمانیہ ہسپیٹل میں شریک کیا گیا تھا علاج کے لیے لیکن افسوس آج صبح ساتھ بچ کر پینتالیس منٹ پر انیس سالہ ادنان انتقال کر گئے عثمانیہ ہسپیٹل میں واضح رہے کہ وہ دو دن خبر پہلے عثمانیہ دواخانہ میں شریک ہوئے تھے ان پر گینگ اٹیک ہوا تھا جس میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے چنچل گڑا ڈبرپورا پولیس ٹیشن حدود کے تحت اے ایٹین تلنگانہ نیوز عوام سے گزارش کرتے ہیں اپنی بچوں پر نظر رکھے اور ایسے معاملات سے انہیں دور رکھے ہر اہم خبر سے باخبرینے اے ایٹین تلنگانہ نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کرے ہسپیٹل میں دو دن پہلے یہ چنچل گڑے کے گینگوار میں میرے بچے کو بہت شدید زخمی کر کے ہسپیٹل لائے گیا آج دو دن کے بعد وہ اپنی جان دے چکا ہے میں یہ ڈرکس چل رہا ہے یا ہیدر آباد میں کیا چل رہا ہے نہیں پتا میں ہر اسے پہلے بھی میڈیا سے اپیل کر آئے کہ یہ ڈرکس کو بچوں کو اسٹوڈنٹس یہ اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں کنٹرول کرتا کریں تو کیا بڑے بڑے ٹرریسٹ کو بڑے بڑے مجرموں کو ہم کہاں پکڑیں گے ہم بچوں کو نہیں پکڑیں اور یہ بچوں کو سزا دیں سزا دیں تاکہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو اس طرح لوز نہ چھوڑے نہ چھوڑے آج ہم نے اپنا بچہ کھویا ہے میرا بھتیجہ جان سے چلا گیا ہے میرا بھائی کوئی سٹیٹمنٹ دینے کے خابیل نہیں ہے میرا بھائی کوئی سٹیٹمنٹ دینے کے خابیل نہیں ہے اس کے بحاف میں آ کے انٹروی دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جسٹیس ہو اور ان بچوں کو سخت سزا دیں تاکہ ماں باپ کو بھی یہ میسیج ملے ماں باپ کو بھی میسیج ملے اپنی اولاد کی کیسی تربیت دیں دین کے دوری سوشل میڈیا میں اتنا انوال ہو کے آپ ڈرکس لے رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں راتوں کو پھر رہے ہیں یہ کس طرح کے ماں باپ ہے تاکہ یہ بچوں کو سزا ملے گی تو ماں باپ کو سزا ملے گی آج ہم نے اپنا بچہ کھویا ہے آج ہمارا بچہ ہمارا بچہ سٹیٹمنٹ بچہ کسی کی غلط مشوروں میں جا کے ہم نے اپنا بچہ کھو دیا ہے ہم نے اپنا بچہ کھو دیا آج ہم نے بہت بڑا لاس کر آیا ہے ہم چاہتے ہیں ہے کہ ہمارے حضراباد کے عوام بھی اپنے بچوں کو سیو رکھے سیو رکھے تاکہ اس طرح کا کوئی انسیڈنس نہ ہو شہر میں آئے دن ہم پولیسے بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ٹرے رسٹوں کو چھوڑو ان بچوں کے پیچھے لگو ان بچوں کو بجی اتنی آسانی سے بچے موٹر سائٹلوں پر راتوں میں پھڑتے اتنی ہوتلنگ کرتے یہ کیسے یہ کیسے بچے ہیں یہ کیسے بچے ہیں یہ کہاں کا ہمارا معاشرہ ہے یہ ہضراباد کا ہمارا یہ کلچر نہیں ہے ہمارا ہضراباد کا کلچر نہیں ہے آج ہمارے پیرنٹ بھی بچوں کے اس طرح چھوڑے ہیں اس طرح چھوڑے ہیں آج بچے کہاں چلے جا رہے ہیں اپنی جان سے دو دے رہے ہیں جیلوں میں چلے جا رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے اسی لیے تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے جیلوں میں جائے ہمارے بچے وقت سے پہلے مر جائے نہیں کہ اس طرح نہیں چلے گا میں پولیس سے اپیل کر رہا ہوں بار بار سی پی صاحب سے اپیل کر رہا ہوں سی پی صاحب نے بہت اچھے میسج دیتے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سی پی صاحب کا لیکن اس سبجیکٹ پہ پلیس سی پی صاحب آپ کمیشنر صاحب آپ ایکشن لے ایکشن لے آگرچہ آپ اللہ اور گارڈ کو کوئی اپنے لئے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو یہ ہیدر آباد سے یہ اس نالت کو ختم کرے اس ایکٹیوٹیز کو ختم کرے پلیس پلیس ڈو سامتنگ ہم نے اپنا بچہ کھویا ہے آج ہم کس تکلیب میں ہیں ہم کو معلوم ہم کیا ہم ان کے بچوں کے پر کیا ہم چاہتو تلوار لے کے جائے یہ نہیں ہے یہ ہمارا کلچر ہے ہم نے یہ ایجوکیشن نہیں پایا آج ہمارا بچہ بھی کسی غلط ایکٹیوٹیز میں آکے کھویا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے پیرنٹ بھی اپنے بچوں کو سیف رکھے پولیس سخت ہو جائے پولیس سخت ہو جائے لڑائی کی بنیاد لڑائی شروع کیوں ہوگی لڑائی کی بنیاد کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے کسی بچے کے ساتھ مہلے کے بچے کے ساتھ اس کی کچھ انبن ہو گئی اس کے ساتھ ہمارا بتیجہ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ ماننا شروع کرتے وہ اپنے دوست کے ساتھ انوال ہوتا وہ بچہ تو نکل جاتا ہے جس کی لڑائی تھی میرا بتیجہ وہ تین چار بچوں نے گھیر کے سر پہ پنچے مانتے ہیں اس کو مانتے ہیں امیڈیٹلی نیچے گرتا ہے وہیں سے کومہ میں چلا جاتا ہے دو دن بعد دم چھوڑ دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ساڑھے ساتھ بجے میرا بچہ میرا بتیجہ گھر میں کھانا کھایا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ ڈرکس کا آون جان بہت شہر میں یہ پولیس کا کام ہے یہ پولیس کا کام ہے انویسٹیگیشن کرے یہ پولیس کا کام ہے ہمیں پتہ چارہ بچے ڈرکس لے رہے ہیں یہی ڈرکس کی وجہ سے بچے آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے بھیڑ رہے ہیں تو مجھے تو سکت میں تو چاہ رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ مہباب کو بھی سزا دے ان کو بھی پھانسی پہ لٹکا ہے یہ کیسے مہباب ہے اتنا چھوڑ دیتے ہیں اپنی آولاد کو اس لیے پال رہے ہیں اس لیے ایڈوکیشن دے رہے ہیں کیا ایڈوکیشن دے رہے ہیں ایڈوکیشن دے رہے ہیں انجنیرینگ کرا رہے ہیں ڈرکٹرین کرا رہے ہیں لیکن بچے ایکٹیوٹیز میں اتنا اینوہ ред چلے گی اور بند ہو جائے گی نہیں ڈیکھیں ہم نے اپنی دندگی گزار لیے چار دن پہلے ناگا بولی میں منٹر ہوتا کیا ہوتا اس کے بعد نیکس یہ ہوتا پھر ایک نیکسٹ ہوتا اسی طرح چلتے رہیں گا ہم کیا ہم ہماری عمر میں یہ ہی دیکھتے رہیں گے ہم ہمارا معاشرہ صدرنا نہیں چاہیے کیا پولیس پولیس کے ہاتھ میں فول کانٹرول ہے حکومت حکومت اس کو پاور دے پولیس کو پاور دے حکومت ایک نیا کوئی لائے کوئی خانون لائے ان کو سکتی سے سکت یہ ڈرچ اتنا چھوٹا شہر ہیدراباد اتنا پاک ساپ شہر جا کے ڈرچ کا ڈڈا بنتے جا رہا اول سیڈی ڈرچ کا ڈڈا بن رہا پلیس پلیس میں پیرنٹ سے بھی میں تو چاہ رہا ہوں کہ پیرنٹ کو بھی پنیشمنٹ دی جائے کیوں اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ایسے ہی چھوڑ دیتے ایسے ہی چھوڑ دیتے میرے بچوں کو چار پانچ بنجے مل کے مارے ہیں ایمیڈیٹلی دو گھنٹے پہلے میرا بچہ گھر میں تھا اس کے بعد دواخنے میں کومہ کی حالت میں جاتا ہے دو دن بعد دم توڑ دیتا ہے یہ کیا ہے ہم نے اپنے بچوں کے اس لیے پالا ہم نے اپنے بچوں کے لیے اس لیے ایڈیوکیشن دیا کہ کسی کے معاملے میں جائے اور جان دے دے دیکھیں پلیس میرے ساتھ جسٹیس کیا جائے میرے ساتھ انصاف کرے میں پولیس سے حکومت سے ساب سے اپیل کرتا ہوں اور میڈیا سے بھی میڈیا سے میڈیا سے میڈیا سے میڈیا بہت طاقتور ہے اس چیز کو پھیلا ہے اس چیز کے اوپر اپنی طرف سے کامنٹ دے کے یہ پولیس سے میڈیا بھی اپیل کرے میڈیا بھی اس کو کھول کے سامنے لائے آوام کے سامنے لائے یہ جو ڈرک شر رہا ہے یہ ماں باب کیسے ہیں ان کو ماں باب کو بھی پنشمنٹ دی جائے مجھے اور کچھ نہیں کرنا ہے مجھے اور کچھ نہیں کرنا ہے کیسے کیا جائے اور کچھ ایسے کیا ساعتگی لازمیں کچھ ایسے کیا جائے اور میڈیا quilتائی اگرار کچھ ایسے کچھ ایسے شرح بھی کچھ ایسے کوئی دائے ہری ام ایسے باستان سلام جانہ ایسے کیا لازم آئیے سادن، ایکس روز، سانتوشنگر، ہیدرباد